موسیقی دوستو اب معاملہ ختم شد ہے اس نے پہلے بھی دو بار میں کہہ چکا ہوں تبارک اُسر ایتیسی صاحب کی کرمینر شیف آدھاش ویلپر سوسائٹی کٹرم میندگن کے ذریع تمام یہ مشارہ ارشاہ صدیقی صاحب کی عظیم و شان صدارت اور آئیے ہمارے ہر دل عزیز ویدھایک ہمارے درمیان جناب ناغیندر سنگھ ملنہ یادو صاحب تشریف فرمائے ایمیل صدر پرتاب گڑ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں دوستو اس سے پہلے کہ ملنہ یادو جی ہمارے مائک پر تشریف لائیں پور دور تعلیم کے استقبال کیجئے گا ان کے عظیم و شان اس بھی سے آج کے مشارعے کا آغاز ہونا چاہتا ہے میں ہمارے ویدھا کی دن سمنت کر رہا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں بہت 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 پر دنواد سکریہ آج اس مبارک موقع پر اس ساندار مسائرے کی صدارت کر رہے سواجوادی پاٹی کے مہا سچیوں بھائیر ساذریقی صاحب اور اس مسائرے کے کرتا داتا آو جن کرتا بھائی سراجو لہب للو بھائی منچ پہ برانجمان واسک صاحب ہمارے بشنات کن پیدھان سبا چھتر کے ججہارو ساتھی سماجوادی پارٹی کے پرتیاسی رہے بھائی سنجے پانے جی ایس جی ایم صاحب اور بھیمنٹی سے مہاراست کی دھرتی سے پڑھارے ہمارے تمام جو وہاں کے کارپوریٹر ہیں بیلڈر ہیں اور منچ پر پستھت سابک چیئرمن صاحب کٹرا میدنی کے تمام جو منچ پر پستھت ہیں ہمارے سبھی بجرگن نوجوان ساتھیوں اور سورہ اکرام جو یہاں پر آپ کے بیچ میں اپنی بات رکھیں گے ہمارے بیچ میں ہماری بہنیں بھی بجارت بان ہیں جو یہاں پر آپ کے بیچ میں گجل اور مسارے کے مادم سے اپنی بات آپ کو کہیں گے منچ پر اپسٹھی سبھی بڑے بجرگ سامنے اپسٹھی تمہارے مہترم بھائیوں بجرگوں نوجوان کانچکاری بہادور ساتھیوں تدھان ننڈے ملنے پیارے بچوں ساتھیوں آج کا یہ آپ کا یہ جو مسارہ ہے یہ آج ایک اتحاسک مسارہ بننے جا رہا ہے اس ماملے میں ہم آپ کو بدھائی دینا چاہتے ہیں لللو بھائی بڑے سوچ سمجھ کے آپ نے تاریخ رکھی تھی آج کا یہ مسارہ آج کا یہ دن اس لیے بھی اتحاسک ہے چونکہ آج بہار کی دھرتی سے سامپردائی ساتھیوں میں آپ کے بیچ میں زیادہ کچھ نہیں ہے مگر آپ کا ایک بھائی ہونے کے نات اور ان سامپردائی تارکتوں کو دھول چٹانے کے نات ہمارے ساتھیوں نے آپ کے بیچ میں لڈو کا پروگرام رکھا ہے آپ لوگ پہلے لڈو کھانے کا کام کریے گئے میترو ساتھیوں جو آپ نے دیکھا ہے پیڑام وہ پیڑام پوری دنیا کے سامنے ہے جو ننگانات fuerی پہک آج کی دھرتی پر انزام دائی تارکتوں نے کرنے کا کام کیا تھا اور پوری کی پوری کینگری کی سرکار کینگری محندگی دھی پہ محندگی تمام کو بھئکی بھئکی انہوں نے یہ کہا تھا دیوالی کا سمجھ آ رہا ہے دیوالی کا موسم ہے ہندوستان کے اندر اگر سامپردائیق تاکتے نہیں جیتے گے پاکستان میں پٹھا کے پھوٹیں گے ساری طرح کی حرکتوں کو پریوک کرنے کا کام سامپردائیق تاکتوں نے کیا تھا مگر میں مطروں نوجوان ساتھ سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں پاکستان تو دور کی بات ہے ہندوستان کے اندر پٹھا کے اور لڑو بٹھ رہے ہیں چونکہ اس دیش کا یہ دیش مہتما گاندھی کا رہا ہے داکٹر لہیا کا رہا ہے داکٹر امیٹ کر کا رہا ہے یہاں پر کٹرپندھی تاکتوں کا یہ دیش کبھی نہیں رہا ہے اور نہ آگے رہے گا اس بات کو ثابت کرنا ہے ہمارے سماجوادی ساتھیوں نے مطروں ہم آپ کو بتا آج جہاں پر آپ مسائرہ سننے آئے ہیں اس پر آج کے سمجھ میں میں آپ لوگوں کو ان سامپردائیق تاکتوں کو ہرانے کے لئے مانی نیتیس کمار جی لالو یادوں کو ہردے کی گہرائیوں سے پتاب کر کی اس دھرتی سے پیغام بھیجنا چاہتے ہیں دنی مبارک بات دے رہے ہیں اس لئے ساتھیوں جاتا بات نہیں کرنا چاہتا ہوں ہمارے تمام جو سورہ اکرام بیٹے ہوئے ہیں دیش کی آجادی کی لڑائی میں بھی ان کبھیوں کا لیکھکوں کا اور مسائرہ کرنے والے لوگوں کا بہت بڑا یوگدان رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ آج اس منچ کے ماد ہم سے اے پوری دنیا میں زندے سا جائے کہ ان سامپردائیق تاکتوں کو اس دیش سے اکھار کر کے پھیک کر کے پھیکنے کا کام کیا جائے گا مطروں ساتھیوں ساتھیوں آپ کے بیچ میں اور ان مسائرہ کے لوگوں کے بیچ میں میں زیادہ بادھک نہیں بننا چاہتا ہوں پرتابگڑ کی اس دھرتی پر جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں میں ان کا ہردے کی گہرائیوں سے کٹرا میدری کی اس دھرتی پر سواغت کرتا ہوں ابھی نندن کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے نبیدن کرتا ہوں کہ پرتابگڑ کے لوگ آپ کے سواغت میں پلک کاؤڑے بیچائے ہیں آپ کی ساری سکتوب کو اپنے گلے سے لگانا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بھی سواغت دلاتے ہیں پرتابگڑ کے لوگوں کو کٹرا کے لوگوں کو جب آپ کی ضرورت پڑے آپ ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کہ ان کو اس نہیں پیاب دینے کا کام کریے گا ساتھیوں بہت دھیر ساری بات ہیں ابھی آپ کے بیچ میں اور ساتھی ہمارے بتائیں گے مگر یہ مسائرہ آج کا ہے مسائرہ اعتحاسک مسائرہ ہوگا اس اعتحاس کے سوڑاک شروع میں مسائرہ لکھا دائے گا اس لئے میں اپنے کمیٹی کے ساتھیوں کو بھائی سراج الہق صاحب کو چیرمن صاحب کو اور جو بھی ہمارے ساتھی ہیں ان لوگوں کو ہردے کی گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں اور یہ بسوات دلاتا ہوں آپ کا یہ بھائی آپ کو جب بھی جس طریقے کی ضرورت پڑے گی آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے چلنے کے لئے تیار ہے اسی آسا اور بسوات کے ساتھ کہ آپ لوگ ایک بار پھیر اتر پردیس کی دھرتی پر جو آنے والے سمجھ میں لڑائی ہوگی آپ سامردائی کھاکتوں کو دھول چٹانے کا کام کریں گے بہت بہت دھنوال جائیں جائیں بھائلت جسمات